پاکستان کے مایاناز ریڈیو ناؤنسر، نیوز کاسٹر اور صداکار ازھر لودھی نے سینئر صحافی امتی اللہ جان سے بات کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ لیاقت علی خان کو جب گولی لگی تو اس وقت ازھر لودھی کمپنی باغ جسے بعد ازہ لیاقت باغ کا نام دیا گیا میں موجود تھے اور انہوں نے نہ صرف لیاقت علی خان کو گولی لگتے ہوئے دیکھی بلکہ جس شخص نے انہیں گولی ماری اس کو بھی گولی لگتے دیکھی اور اسے گولی مارنے والے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ازھر لودھی کے مطابق لیاقت علی خان جس وقت سٹیج پر پہنچے تو اس وقت سٹیج پر صرف ایک کرسی، ایک میز، ایک راسترم اور ایک مائک موجود تھا سٹیج اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ کوئی اور شخص تقریر کے دوران اس سٹیج پر موجود نہ ہو لیاقت علی خان اس وقت سٹیج پر بلکل تنہا تھے اور سید اکبر یعنی ان کا قاتل سٹیج کے بلکل سامنے بیٹھا تھا ازھر لودھی بتاتے ہیں کہ وہ ان سے محض تین گز کے فاصلے پر تھا بقول ازھر لودھی کے سید اکبر کچھ کھا بھی رہا تھا جب لیاقت علی خان سٹیج پر آئے تو ابھی انہوں نے محض برادران ملت ہی کہا تھا کہ سید اکبر نے ان کو گولی مار دی لوگوں نے تالیاں بجائیں انہیں لگا تھا کہ شاید وزیر آزم کے استقبال کے لیے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں لیکن پھر اچانک گولیاں چلنے لگی باغ میں بھگدر مچ گئی وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے لیاقت علی خان کے کوٹ میں سے دھوان اٹھتے دیکھا اور پھر وہ گر گئے حیرت انگیز طور پر لیاقت علی خان نہ صرف گولی لگنے کے موقع پر سٹیج پر اکیلے تھے بلکہ اگلے آدھے گھنٹے تک کوئی ان کی لاش کے قریب بھی نہیں گیا کوئی برکر کوئی دوسرا سیاسی لیڈر ان کے ساتھ نہیں تھا سوائے نواب صدیق علی خان کے جن کی گود میں لیاقت علی خان کا سر رکھا تھا اس دوران کوئی سیکیورٹی والا وہاں نہیں آیا یہاں تک کہ ایمبولنس بھی وہاں موجود نہیں تھی وہ بھی آدھے گھنٹے بعد پہنچی وزیر آزم کا جلسہ اور ایمبولنس تک موجود نہ ہو ازر لودی بتاتے ہیں کہ جب بھگدر مچی تو ان کے اپنے سر میں بھی چوٹ لگ گئی وہ کشمیر روڈ تک گئے جو اس زمانے میں اتنی کشادہ نہیں تھی ازر لودی کے بقول وہ کشمیر روڈ سے واپس آئے ان کے سر سے خون بہ رہا تھا اور وہ رو رہے تھے اور اتنی دیر بعد جب وہ واپس باغ کے اندر داخل ہوئے تو کمپنی باغ بالکل خالی تھا لوگوں کی ٹوپیاں اور کوٹ جا بجا پھیلے ہوئے تھے اور سٹیج پر اس وقت تک بھی لیاقت علی خان کی لاش اکیلی پڑی تھی اور کوئی سیکیورٹی افسر بہا نہیں پہنچا تھا ازر لودی بتاتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے سید اکبر کی لاش کو بھی دیکھا جو وہیں پڑی تھی انہوں نے اس کو گولی لگتے ہوئے بھی دیکھا تھا ازر لودی بتاتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان کو گولی لگ گئی تو کچھ پیچھے سے ایک شخص نے جو سادے کپڑوں میں ملبوس تھا لیکن مجھے سرکاری افسر ہی لگتا تھا نے سید اکبر کو بھی گولی مار دی ان کے مطابق لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے کون تھا یہ تو انہیں نہیں پتا لیکن یقیناً یہ ایک سازش تھی جس کے تفتیشکار تک کو حادثاتی موت نے آ لیا تھا یاد رہے کہ سپیشل برانچ کے سربراہ اعتزاز الدین جو کہ اس کیس کے تفتیشکار تھے جہاز حادثے میں اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ راولپنڈی سے کراچی اس وقت کے وزیر آزم خواجہ نازم الدین سے ملنے جا رہے تھے اور ان کے پاس کیس کے حوالے سے اہم دستاویزات بھی موجود تھی یہ جہاز جہلم کے قریب اچانک فنی خرابی پیدا ہونے سے لگنے والی آگ کے باعث گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس میں موجود تمام مسافر اور ان کا سامان جل کر راک ہو گئے تھے کتاب گئے دنوں کے سورج میں فورن آفس کے ایک جونئر آفسر جو کہ رانہ لیاقت علی کے ساتھ روم میں سفارت خانے میں تھرڈ سیکیٹری تھے نے بتایا کہ بیگم رانہ لیاقت علی خان ان دنوں روم میں پاکستان کی سفیر تھی حکومت نے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ان کے خاندان کے لیے پانچ ہزار روپے وظیفہ مقرر کر دیا تھا یہ رقم چونکہ تھوڑی تھی تو بیگم رانہ لیاقت علی خان کو روم میں سفیر لگا دیا گیا کتاب کے مطابق بیگم رانہ لیاقت علی خان کہتی ہیں کہ ایک روز قتل کیس کی تفتیش کرنے والے اعتزاز الدین اس وقت کے آئی جی سپیشل برانچ کراچی میرے گھر آئیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ قاتل تک پہنچ چکے ہیں اگر وہ چند دن مزید رہ گئے تو یہ راز راز نہیں رہے گا میں نے ان سے تفصیلات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سید اکبر جو کہ لیاقت علی خان کا قاتل تھا اس کو پندرہ اکتوبر کو ایک سی ای ڈی کا اہلکار ایبتاباد سے راول پر ڈی لائے تھا ہوتیل کے ریجسٹر میں بھی اس کا نام درچ ہے اس کو اس کام کے پندرہ ہزار روپے دیے گئے تھے دس ہزار اس کے گھر اور تین ہزار اس کی چیب سے برامت ہوئے ہیں جبکہ باقی دو ہزار کا اب تک سراخ نہیں لگایا جا سکا وہ اور اس کا بیٹا سب سے پہلے پندال میں داخل ہوئے اور پہلی کتار بے اس ٹیج کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گئے اس وقت اس سارے پندال کو پولیس اور سی ای ڈی کے اہلکاروں نے گھیر رکھا تھا پھر اس مشکوک حرکت پر اس سے پوچھ پرتال کیوں نہیں کی گئی جلسہ شروع ہونے سے پہلے جب سارے پندال کی تلاشی لی گئی تو پولیس نے اس کی جیب سے پسٹول برامت کیوں نہیں کیا لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جب سید اکبر کے قریب بیٹھے کساب نے اسے دبوچ لیا تو پھر شاہ محمد اے اے سائی نئی سے گرفتار کرنے کی وجہے قتل کیوں کیا مشتاک گرمانی راولپنڈی میں ہونے کے باوجود وزیر آزم کے جلسے میں شریک کیوں نہیں ہوئے غلا محمد گورنر جنرل بنتے ہی آئی جی پنجاب قربان علی خان کو گورنر بلوچستان کیوں بنا دیا اور پھر موت ہر وقت سائے کی طرح میرا پیچھا کیوں کرتی رہتی ہے روز روڈ پر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے سارے سوالوں کے جواب ہیں بس مجھے ایک ثبوت کی تلاش ہے جو چند روز تک ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنی رپورٹ عالی حکام کی بجائے اخبارات کو پیش کروں گا تاکہ مجرموں کو سزا ملنے سے قبل ہی رپورٹ تاریخ کا حصہ بن جائے اعتزاز الدین سے اس ملاقات کے بعد میرے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے مجھے اپنے خاوند کے قاتلوں کا یقین ہو گیا اور میں بڑی شدد سے اعتزاز الدین کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگی لیکن چند روز بعد جب اس کی رپورٹ مکمل ہو گئی تو اس تیارے کو اعتزاز الدین اور اس کی رپورٹ سمیت بم سے اڑا دیا گیا یوں میری آخری امید بھی دم توڑ گئی بعد ازہاں فروری 1958 میں مشتاق گرمانی بمقابلہ زیڈ سولیری کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل کا مطالبہ کیا تو اس وقت کی اٹونی جنرل نے 25 فروری تک یہ فائل عدالت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا لیکن وہ پیش کرنے میں ناکام رہے اور یکم مارچ 1958 کو عدالت کو بتا دیا گیا کہ یہ فائل گم ہو چکی ہے اور اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے آٹھ مارچ کو سی آئی ڈی کے ایک افسر نے عدالت کو بتایا کہ فائل نہیں مل سکی لہٰذا اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ لاقت علی خان کی موت کی وجہ وہ تقریر تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کے نام انگلیوں پر گنے اور انگوٹھے کو کشمیر قرار دیتے ہوئے مکہ ہوا میں لہر آیا اور بھارت کو وہ مکہ پسند نہ آیا ازھر لودھی بھی انٹرویو میں اسی مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس قتل سے فائدہ اٹھانے والے سب پاکستانی سیاستدان اور بیوروکریٹ تھے اس قتل کا تفتیشکار تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور فائل پاکستانی افسران سے گم ہو گئی کیا یہ سب بھی بھارت کر رہا تھا ازھر لودھی کے مطابق کمپنی باغ جلسے کے سیکیورٹی کا انتظام اس پی نجف خان کی ذمہ داری تھی اس کا بھائی اس وقت ایک سپاہی تھا بعد ازاں میرے والد جو خود بھی پولیس میں تھے جب جہلم میں پوسٹڈ تھے تو نجف خان کا یہی بھائی جو کچھ ہی سال پہلے محض ایک سپاہی تھا اس پی بن کر جہلم میں تائینات ہوا جس پر ان کے والد نے سرویس سے استفادے دیا کہ اب اس نوکری کا کوئی فائدہ نہیں کیا یہ ترقی اندلوانے میں بھی بیرونی ہاتھ شامل تھے یا کچھ اندرونی ہاتھ اس سازش میں ملوث تھے ہمارے جیسے ملکوں میں ایسے سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے